السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ محرم الحرام چلہا ہے محرم الحرام کے مہینے میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں آج میں آپ کی خدمت میں پانچ ایسے کام بتاتا ہوں جو ہمیں کرنے چاہیے اور چار کام ایسے بتا رہا ہوں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جو کرنے کے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہیں اور جو نہ کرنے کے میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی حدیث سے ثابت ہیں تو ہمیں کرنے والے کاموں کو ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے اور جو نہ کرنے والے کام ہیں ان کو ہمیں رسول اللہ کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے اگنور کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے کون سے ہیں کرنے کے پہلے پانچ کام سنیے پہلا کام ہے ماہ محرم الحرام میں کسرت سے روزے رکھنا روزے زیادہ رکھنا ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم سب سے افضل اور بہترین روزے تو رمضان کے ہیں اور رمضان کے بعد سب سے افضل اور زیادہ ثواب والے روزے یہ محرم الحرام کے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں ماہ محرم الحرام میں روزے زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ثواب زیادہ مل سکے دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے خاص طور پر ہمیں آشورہ یعنی دس محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے دس محرم الحرام کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے حجرت سے پہلے بھی اور حجرت کے بعد بھی ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم بھی رکھا کرتے تھے جب آپ مدینہ منورہ حجرت کر کے چلے گئے تو صحابہ نے آپ کو بتایا کہ حضور دس محرم کو آشورہ کو تو یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو پھر آئندہ سال ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ نہیں بلکہ دو رکھیں گے اس ایک روزے کے ساتھ آگے یا پیچھے کا ایک اور اہڈ کر لیں گے ایک اور ملا لیں گے اور ہم نو یا دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت سے ہم بچ جائیں لیکن حضور آئندہ سال زندہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس روزے کے ساتھ ایک آگ بیچھے کا روزہ ملا لینا چاہیے یہ بھی مستحب ہیں تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آشورہ کے دن یوم دس محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے پینے میں کشادگی کا معاملہ کرنا چاہیے اللہ نے جتنی حیثیت دیئے اس حیثیت سے اچھے کھانے پینے کے انتظام یوم آشورہ کو کر لینا چاہیے یہ حدیث میں مضمون موجود ہے اس حدیث کی سند یہ ہے اس کی صحت کے سلسلے میں تو کلام ہے محدثین کے نزدیک لیکن کسی نے اس کو نکارہ نہیں منگلت نہیں کہا ہے بلکہ اس کے ضعیف ہونے تک کی باتیں تو ضرور کہی گئی ہیں لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں منقول لی جاتی ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کرے گا اچھا کھانا پینا کھلائے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ فراخی کا معاملہ کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں لو اس دن نواسِ رسول شہید ہوئے ہیں اور یہ موج مستی اڑا رہے ہیں اور یہ کھانے پینے کے اچھے کھانے پینے کی ترغیب دے رہے ہیں ان عقل کے اندھوں کو سوچنا چاہیے جو بات حضور نے فرمائی ہے کھانے پینے میں کوشہدگی کرنے کی وہ تو نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے پچاس سال پہلے گئے ہم ہم اس وجہ سے اس پر کھانے پینے کے انتظام اچھا نہیں کر رہے ہیں کہ اس دن وہ شہید ہوئے ہیں بلکہ ہم تو ان کے نانا کی کہی ہوئی بات پر عمل کر رہے ہیں جو ان کی شہادت سے حضور نے پچاس سال پہلے کہی دی اس لئے اس طریقے کی باتوں میں نہ آئیں اللہ نے اگر توفیق دی تو اپنی دی ہوئی وسط کے مطابق اپنے گھر والوں کے ساتھ کشہدگی کا معاملہ کریں چوتھا کام جو ہمیں ماہِ محرم الحرام میں کرنا چاہیے تمام طریقے کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں نمازوں کا ہے تمام کریں اور جتنے بھی گناہ آپ کی زندگی میں آپ سے لگے ہوں وہ ان سے بچ کر کے پاک نامنی کے ساتھ زندگی گزاریں پانچمہ کام یہ ہے کہ اگر محرم الحرام کے موقع پر شادی کا موقع ہو آپ کا یاری چل رہی ہو اور محرم الحرام کا مہینہ آ جائے تو محرم کی وجہ سے اس کو ٹالے نہ اس کو ڈیلے نہ کریں اگنور نہ کریں بلکہ محرم میں ہی کر لیں شادی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس رسم کو اور لوگوں کی ذہنیت کو صدارنے کے لیے اچھا میسج دینے کے لیے اپنی شادی محرم ہی میں رکھے تو یہ بھی عجر اور سواب کی چیز ہے اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے نا محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے یہ غلط ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت علی اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہوگی ہے تو اگر آپ کا بھی موقع ہو ساری تیاریاں ہوں تو محرم میں ہی کر لیں محرم کی وجہ سے اس کو ڈیلے نہ کریں اس کو لمبا نہ کھیچیں ٹالے نہ یہ پانچ کام وہ ہے جو محرم میں ہمیں کرنے چاہیے چار کام جو محرم میں ہمیں نہیں کرنے چاہیے ماتم سوگ نوحہ نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنے چاہیے کسی طریقے ماتم نہیں کسی طریقے کا کوئی سوگ نہیں کوئی نوحہ نہیں سوگ منانے کی چیز ہی نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت شہادت سوگ ہی نہیں تو ہم کیوں منائیں سوگ تو یہ نہ کریں پہلا کام دوسرا کام کالے کپڑے نہ پہنے اس لئے کہ اس مہینے میں کالے کپڑے پہننا رافضیوں ناسبیوں کی علامت اور نشانی ہیں انہیں کی شنافت انہیں کی پہچان ہیں اور ہم وہ ہیں نہیں الحمدللہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں اس لئے ہم ان کے جیسا کیوں بنیں تیسرا کام سبیل نہ لگائیں شربت نہ پلائیں کوئی کام نہ کریں ایسا آپ ثواب کی نیت سے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں پانی پلائیں شربت پلائیں کھانا کھلائیں آپ خوب کریں لیکن اس مہینے میں اور خاص طور پر دس محرم میں اس کام کو انجام دینا نہ بلکل اس کے قریب نہ جائیں اور اس میں کسی طرح شریک نہ ہو اب چوتھا کام سوگ اور نوحہ اور ماتم کرنے والوں کی محفل کے قریب سے بھی نہ گزریں بلکل نہ گزریں ان کے قریب سے بھی ان میں شریک ہونا تو دور قریب سے بھی نہ گزریں تو یہ چار کام وہ ہوئے جو نہیں کرنے ہیں اور جو شروع میں پانچ کام بتائیں وہ ہیں جو کرنے چاہیے اگر ہم ان باتوں کا خیال کر لیں تو پھر ہماری زندگی اور ہمارا وقت سیڈ ٹریک پر جا رہا ہے اور شراط مستقیم پر ہم چل رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر رہے ہیں ورنہ پھر ادھر ادھر اگر ہم جھاکیں گے تو کہیں بھٹک نہ جائیں اللہ سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ